موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار دوستو great morning بھوپیش آند اکبر پیر آپ کے سامنے دوستو آگیا پیٹے آج کا جو lecture ہے lecture no.3 ہے ہم ابھی تک میں ابھی تک آپ کو دو lectures deliver کر چکا ہوں اور basic of accounting یا introduction to financial accounting ہم آج کل accounts کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ accounts ہے کیا جبکہ میں نے پچھل دو lectures نے آپ کو یہ نہیں بتایا ابھی تک what is the meaning of accounting نہیں بتایا what are objectives of accounting نہیں بتایا میں نے کچھ basic باتیں آپ کو ہلکی بھول کی الگ بتائی so that ہم کچھ practical اس کو کر پالیں دوستو no doubt میں A to Z سارا سالی بھول سے آپ کو کروں میں بتاؤں گا what is the meaning of accounting what is the basic of accounting what is the objectives of accounting what are the pitfalls of accounting what is the meaning سب آتے ڈسکرز کریں گے لیکن ابھی شروع کی میری چار پاچھے کلاسز آپ جیسے میں کہنا ہوں ویسے اٹینڈ کیجئے یقین مانیاں آپ کو logic جادہ تھیر ہوں گے اس کے بعد جب میں تھیوری بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا یہ مزا ہو رہا آپ کے ساتھ پہلے تھیوری بتا دیتا تو شاہد اور اکشر وہ ڈیفینیشنز بڑی بھاری بھاری لگتی آج اور آنے والے دو لیکچرز اگر آپ نے دھیان سے اٹینڈ کر لیے تو شروع کی تھیوری بلکل cover ہوگی اور میں ہی کر رہا ہوں گا آپ کو سمجھ بھی آئے گی register open کر لی جائے ایک بچہ کہتے register ہاں پیٹے میں نے بتا ہے یہ class accounts کیا اور آپ اس کو مزاک نہ سمجھیں آپ یہ ماں سمجھیں youtube میں ہر چیز فری ہوتی ہے پیٹے مانا کہ youtube میں میں نے upload کر دیا ہے لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں تب ہی آپ کو benefit زیادہ ملے گا جب آپ ایک register open کر کے لکھیں گے پیٹے کرت کرت ابھیاس سے جڑمت کی ہوت سجان کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے آپ سوچیں کہ سن لیں گے مجھے کر لیں گے سب ہو جائے گا نہیں بیٹے کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مینط سے سب چیزیں ملتی ہے آئے میں آج کی lecture کو lecture 3 بول رہا ہوں great morning میں نے لکھ دیا basics of accounting یا introduction to financial accounting ہم اس میں نہیں کہا رہے بیٹے lecture 1 اگر میں بات کروں میں نے lecture 1 میں آپ کو advantages of accounting بتایا کیا کیا advantages کسی بھی چیز کو کرے تو کیا benefits and replaces memory it helps in determining financial position it helps in settling the legal requirements it helps in settling the disputes یہ ساری باتیں میں نے آپ کو lecture 1 میں بتائی پھر lecture 2 میں میں نے آپ کو بتائی what are the assumptions بیٹے بڑی سارے concepts ہیں جو میں discuss کرنا ہے accrual concepts discuss کرنا ہے prudest concept discuss کرنا ہے cash accounting discuss لیکن میں نے 4-5 assumptions بتائی ہم جب بھی accounts کریں تو ان باتوں کو مانیں بیٹے lecture 1 اور lecture 2 میں میں نے آپ کو assumptions بتائی لیکن کہتے ہیں میں نے no doubt book دیئے تو میں نے اس میں advantages اور assumptions میں جہاں 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 سامنے کڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھیں اور ساری باتیں سمجھ بھی رہے پیٹے لیکن دیرے 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 ساری باتیں بتاؤں آج بیزنس جو بیٹے میں نے last class پہ کچھ assumptions لکھی تھی بھلے میں نے اس کی بھلے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ساتھ ساتھ لکھیں بھلے آپ اس کو classroom کلاس ہی ماننگے تو جیادہ فائدہ ہوگا تو پیٹے first assumption میں نے پچھلی کلاس میں بتائی تھی business entity assumption ہم نے لالا جی example لیا تھا دکاندار example لیا تھا اور میں نے کہا تھا لالا جی ایک separate person ہے اور دکاندار ایک separate separate person ہے اور آپ as an accountant ان دونوں کو الگ الگ دیکھ رہے ہو بھلے یہ جھوٹ ہے بھلے مانا تو ہم نے یہی تھا لالا جی یہ ہے اور دکان یہ ہے دو پرسن ہے آپ کے سامنے آپ accountant کی نظر میں یہ دو وکتی دو پرسن ہے اس ازمچن کا نام ہے بزنس اینٹی ٹی ازمچن تو لکھنا چلو کریں بزنس اینٹی ٹی ازمچن بزنس اینٹی ٹی ازمچن بزنس اینٹی ٹی ازمچن بزنس is considered to be separate and distinct from its business آپ سبھی لکھ رہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سبھی لکھ رہے کبھی بینفیٹ ہوگا جا جا سمیدار meise business is considered as a separate to be a separate and distinct from its business it means from its business from from its owner بیسنس is considered to be دکان لالا جی کی دکان لالا جی سے الگ مانی جائے گی ایک وائن ایسے تو پورا دیفنیشن میں نے آپ کو نوٹس میں بک میں دیا ہے پر سل میرا منہ ہے کہ آپ پھر آدھا لکھو اونرس بیگ رگرد ایسے سپریٹ اینڈ دسٹینٹ فروم ایکس بسنس لالا جی مل بیٹیٹیٹ ایسے سپریٹ فروم ایکس بسنس تو یہ دو باتیں میں نے لکھی اس پر بیسنس انٹیٹی کنسیپ تو پیٹے دوسری کنسیپ کی بات کریں تو میں نے آپ کو کرایا کا money measurement کنسیپ میں نے آپ کو کٹرین کا کیا آپ کی بات بتائیں گی پیسہ 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 تو پیٹے اس اسمپشن میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے money is the common denominator in recording of all transactions پیٹے ہم جو بھی transactions کو record کریں گے کلوگرام میں نہیں کریں گے dozens میں نہیں کریں گے it will be recorded in terms of money تو پیس ای پوائنٹ ڈگریجے money measurement assumption میں مجھے معلوم میں کیا آپ لکھ رہے ہیں مجھے معلوم میں کیا آپ اماندار ہیں مجھے معلوم میں کیا آپ سمجھدار ہیں money is a common denominator in recording of all transactions بی point transactions that cannot be assured in money terms that cannot be measured transactions that cannot be measured in money terms are not recorded اس کا مجھے معلوم میں جو بھی transactions پیٹے money terms میں determine نہیں ہو سکتی ہم اس کو recording ہی کر سکتے that cannot be recorded یہ بات ہم نے last class میں سیکھی دی third assumption third assumption پیٹے third assumption تھی accounting period assumption میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اگر ہم results نہ دیں اکٹھا بارہ classes کا دیں یا آپ کو ایک ہی book نہ دیں ایک ہی book دیں 6 سے لے کے 12 تک چلے گی تو پیٹے کتنا غلط ہو جائے گا آپ کو money نہیں کرے گا school جانے کو آپ کو money نہیں کرے گا پڑھنے کو آپ کو money نہیں کرے گا CS میں کہیں کہ بھی جانے کو میں کہتا ہوں accounting period assumption next assumption ہے accounting period assumption the accounts of an enterprise is broken into smaller periods accounts کو ہم چھوٹے چھوٹے periods میں divide کر دیتے جب ہم چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں divide کرتے ہیں تب ہم چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں چھلتی ہے which is termed as accounting period تو پٹے یہ assumption تھی accounting period assumption مجھے بالوں میں کہ آپ کو پتا ہے پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ پھر بھی لکھ رہے ہو پٹے last assumption جو ہم نے کی تھی going concern assumption جب تک صورت چاند رہے گا میرا business آباد رہے گا going concern آپ اور میرے سب کے بڑے بڑے سپنے پیٹے جیسے میں نے example دیا تھا مکیش آمانی تو آپ لکھیں it is assumed that this assumption میں کہ اسم کر رہے ہے that business shall continue it is assumed that the business shall continue for a forcible period مطلب لمبے سبہ تک business چلے گا and there is and there is and there is no intention پیٹے یہ بند کرنے کی intention نہیں ہم بھوڑی اور بھوڑی 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 پیٹے اس assumption کا نام ہے going concern امید آتھ سب ملکی ہوگی یہ تو تھا last class کا آج lecture 3 ہے تو میں کچھ ڈائی باتیں آپ کو بتانے بھوڑی بھوڑی آج سے practical start ہو جائے آج سے میں ایک mathematical equation دے دوں آج سے میں آپ کو کچھ نئی باتیں سمجھانے شروع کر دوں آج سے میں کچھ terms کی باتیں کر دوں اور آج میں تین نئی terms کے بارے سمجھاؤ ہوا پیٹے register open کریں اور next page میں سب ہی بچے next page می آپ سب ہی سٹوڈنٹ اکاونٹی اکیشن کا ایک نیا concept لکھے میری بک میں یہ چیپٹر نمبر 3 میں دیا ہو ہے لیکن ابھی اس چیپٹر میں چلی نہیں رہے چیپٹر 1 میں بڑے ساری باتیں ڈسکس تھی گئی ابھی چیپٹر 2 میں نہیں اکاونٹنگ ٹرمز مجھے میرے حساب چلنے دو آپ مجھے روکنا بات مجھے اپنی feelings اپنی emotions پہ جانے دو آج مت روکنا آج مت روکنا میں جو کہتا ہوں اسی طرح سے آپ کرو آپ کو اکاونٹس سمجھ آج اس بات کا دعوان اکاونٹنگ انویشن لکھیں ایک پہلے میتھمیٹکس جیسا ہی ہے اب ہم جو کرنے والے یہ سمجھ لیجیے کہ میں بھوپیش آنند یہ اعلان کردہ ہوں کہ آج سے میں آپ کی لائف میں practical touch دینا شروع کر دوں آپ کس میں کس میں بیٹے اکاونٹس میں ابھی تک دو کلاس ہم نے کی ابھی اور بھی ثوری کرنی ہے ابھی باقی ہے باق ابھی باق دی لیکن ابھی میں پہلے آپ کو کچھ practical کرانا چاہتا ہوں اور practical کے ساتھ مجھے تھوڑی تھی اور بتانی ہے تو اکاؤنٹس میں میں آج سے practical سٹارٹ کرنا ہوں اور اس اکاؤنٹس میں میں دوستو آپ کو آج سے کچھ equations بتانی شروع کرتا ہوں گا وہی equations جو آپ mathematics میں کرتے تھے وہی equations جو آپ mathematics میں کرتے تھے mathematics میں ایک سائد ہوتی تھی left hand سائد 10 کلاس میں کیا تھا اور ایک سائد ہوتی تھی right hand سائد بلکل اور بیج میں نشان ادھر برابر کا پیٹے equation دوسی وہ کہتے left hand side is equal to right hand side اس کا مطلب جیسے آپ تراجو کو دیکھیں تراجو پرانے زمانے کے تراجو ہوا کرتے تراجو ہاں پیٹے weighing machine تراجو اس کو بولتے ہی یہاں پر ہم weight رکھتے تھے یہاں زمان رکھتے تھے اور اس کو برابر دیکھتے تھے mathematical equations کی بات کریں گے کہ mathematical equations کا مطلب ہے کیا پیٹے آج a plus b is equal to c کچھ ایسی بات ہونے لگ جائیں گی کہ a plus b یا c plus l is equal to a دیکھیں گے کیا ہے ابھی دیکھیں گے کیا ابھی دیکھیں گے کیا پیٹے میں بھوپیش آنند آپ تین اکشر بتاؤں ہوا کیسے ڈائی اکشر پریم کے ڈائی اکشر پریم کے میں آپ تین بات بتاؤں ہی پہلی capital دوسری liabilities تیسری assets بہتے 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 ساری terms ہیں جو ہمیں discuss کر دی ہیں لیکن میں آج کے lecture 3 میں آپ کو ہلکا سا trailer دے رہو introducing introducing katrina cash چھیل کی جوانی بہتے capital بہتے liability بہتے assets بہتے یہ تین باتیں اگر آج آپ کو clear ہو گئی تو یکیر مانی کافی حد تک آپ کو accounting equation آگئی ایک بچہ کہتے accounting equation کا مطلب کیا ہوتا سار بہتے ابھی بتاؤں آپ میں نے آپ کو کہا بھانا equation کا مطلب ہے کہ کچھ چیز ہم تراج رکھیں گے اس کو برابر کر دیں گے اس کے جیسے accounts میں میں capital plus liabilities ایک طرف رکھوں گا اور assets ایک طرف رکھوں گا سارے capital کیا ہو دی بتاؤں گا بیٹے liabilities کیا ہو دی بتاؤں گا بیٹے assets کیا بتاؤں رہا ہوں تو میں start کر رہا ہوں اپنی کہانی قسمت کی assets سے بیٹے مجھے امید ہے آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہو آپ میرے ہو اس لئے تو لکھو گے بیٹے مجھے پتہ ہے آپ میرے ہو اس لئے لکھ رہے ہو میں بھو بیش آنگ آج آپ کو سب سے پہلے assets کے بارے مجھے تین اچھا آج ہم نے تین بات کو clear کر رہا تین اچھا دائی نہیں دائی تو پریم کیا ہوتے تین 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 ایک capital کیا ہوتے ایک liabilities کیا ہوتے ایک assets کیا ہوتے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں assets تو چلئے assets شروع کر دی رہا کی assets ہوتے کیا ہیں ویسے assets کی definition میں بک میں پوری لکھی ہے what is the meaning of assets اب ہم بک کی definition کو نہیں دیکھ رہے ہم روز مرہ کے example سے سمجھیں گے assets کیا ہے کس بلا کا نام ہے assets اگر آپ normal بھاج میں دیکھیں تو assets کا مطلب ہوتا ہے benefits assets کا ملے گا یا مل رہا ہے یا بھوش میں مل سکتا ہے ایسی بھستوئے ایسی things assets ہم کہتے ہیں ایسی بھستوئے یا ایسی things جن کو touch کر سکتے ہیں جیسے یہ پینسے میں یہاں نکھ رہا ہوں یہ میرے لئے asset 15000 پیٹے میرے لئے asset this is not asset projector asset ہے یہ میرے سامنے monitor asset asset کا مطلب وستوئے asset کا مطلب things جن کو آپ touch کر سکتے touch touch کر سکتے ہو جیسے car scooter TV fridge furniture plant and machinery یہ سب assets ہیں ان کو چھو سکتے ہیں یہ resources ہیں ان سے مجھے benefit ملے گا مطلب جس سے مجھے benefit ملے گا یا آنے والے دنوں میں بھوش مل سکتا ہے میں کہوں گا that is my asset لیکن ساری کی ساری cars جو سڑک میں کھڑی ہے کیا وہ ساری میری assets نہیں وہ assets جو business کی ہے جو دکان کی ہے لالا جی کی بھی نہیں ہم لالا جی کو دکان سے الان مانے گے اس کا مطلب جو car لالا جی کی گھر میں وہ asset نہیں ہے دکان کا جو پیسے لالا جی کی پاکٹ میں وہ asset نہیں ہے دکان کا جو ٹی وی گھر میں لالا جی کے وہ asset نہیں ہے دکان کا پیٹے جو چیز جو ٹی وی جو کار بسنس کی ہے جس کا owner بسنس ہے ٹی وی اگر بسنس میں ٹی وی اگر دکان میں فریج اگر دکان میں مشین اگر دکان میں cash اگر دکان میں بسنس میں تو پیٹے اس کو کہتے ہیں assets assets 3 پرکار کے ہوتے میں بھی بتاؤ u assets can be of 3 times 3 times پیٹے ایک تو جو میں نے ابھی بتائے things وستویں وستویں ایسی چیزیں جن کو touch کر سکتے ابھی میں بتاؤ ہوں دیرے دیرے کچھ assets ایسے بھی ہوتے تو انکو touch نہیں کر سکتے ایک بچھا سو رہ سو آواج آئی کیا کچھ ایسے assets بھی ہوتے ہوں touch کر سکتے اور جس سے ہمیں benefit مل رہا ہے یا مل سکتا ہے اس کو بولتے assets تین طرح کی ہوتے ایک تو ہوتے things دوسرا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ نے سمان کسی کو ادھار میں بیچا آپ دکان دار رہے آپ بزنس چلا رہے ہیں آپ لالا جی ہیں لالا جی انٹیٹی ہے بزنس ایک انٹیٹی ہے لیکن اس بزنس میں کچھ لوگ ادھار میں سمان لینے آگئے جیسے راؤ لال شام لال خند لال اس محلے کے جیسے میں نے بتایا تھا لالا جی لالا جی ان کو دکان سمان بیچ گئے سمان بیچ دیا آٹا دیا دال دی پی دیا فریج دیا مان لیتے سب کچھ بیچ لیتے لائے لیکن پیسے نہیں آئے پیٹے اکاون سکے اندر اکاون ٹی لانگویج میں ان کو کیا بولتے دیکٹرز میں رہا 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 ان اکاون ملے گا مطلب جیسے میں نے کہا میں نے سمان بیچا دس ہزار روپے کا لالا جی نے دس ہزار کا سمان بیچا رابو کو رام لال کو لالا جی نے رام لال کو دس ہزار کا سمان بیچا تو بیٹے ابھی رام لال نے دس ہزار روپے دیئے نہیں ہے اُدھار میں لیا ہے اس کا مطلب لالا جی کو بھوشے میں فیوچر میں یہ رام لال دس ہزار روپے دے گا جب تک دے گا نہیں دیئے ملیں گے آئیں گے بھوشے میں فیوچر میں ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے ڈیکٹرز تو رام لال کو رام لال کے نام سے نہیں لکھیں گے تو اس کا ایک نیا نام ڈال دیں گے پیٹے نیا نام اس نیا نام کا نام ہے ڈیکٹرز مل لیتے ہیں رام لال نے دو ہزار روپے دے دیئے ابھی بھی ڈیکٹرز رہنگے آٹھ ہزار رہنگے رام لال نے ایک ازار اور دے دیئے پھر ساتھ دار رہنگے اس کا مطلب جب تک پورے پیسے رام لال نہیں دے گا اب تو دیکٹ پوائنٹ ڈیز آر نامڈ ایس ڈیکٹرز میں ریپیٹ کر رہا ہوں پیٹے میں نے کہا ہاں اسٹس تین پرکار کیا ہوتے ہیں ایک کو گست ہوئے ایکس جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ایک وہ چیزے وہ 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 انٹرمز جس سے ہمیں فیوچر میں بینیفیٹ ملے گا ابھی نہیں ملا ابھی نہیں ملا جیسے ڈیٹرز آپ نے گھٹ بیچ تو دی ابھی پیسے نہیں ملے آپ کو کچھ نہیں ملا بٹ فیوچر میں اس سے بینیفیٹ ملے گا دوزار نیمڈ ایس ڈیٹرز اور پیٹے تھرڈ ہوتے ہیں پری پیمیٹس پیٹے بتاتا ہوں پری پیمیٹس پری پیمیٹس پیٹے کچھ ایکسپینس کی کیا آپ پیمیٹ پہلے سے ہی کر دیتے ہو ایڈوانس کو ہی کر دیتے ہو خرچوں کی کچھ خرچیں جیسے پیٹے آپ کو موبائل فون ہے اگر آپ نے پری پیڑ والا لیا ہوا ہے تو پیٹے آپ آپ نے سو روپے جمع کر آئے Vodafone میں Vodafone کا کتا Vodafone میں جمع کر آئے اور پیٹے آپ نے ابھی اس بینیفیٹ کو اگر آپ نے اپنی سرمیسز جو لینے دی اس کو پہلے سے ہی اس کے پیسے دے دیا پیٹے ٹاک ٹائم ملے گا پری پیڑ میں ٹاک ٹاک ٹائم ملے گا نب روپے کا ملے گا تو پیٹے وہ پیٹے پیٹے بینیفیٹی ملے گا تو میں میں آج دوبارہ سے آپ کو جا سمجھانا چاہتا ہوں کی assets کا مطلب پیٹے assets کا مطلب assets کا مطلب کہ تین items سے ہوگا ایک تو وہ جو ایک میں نے کہا debtor سے اور ایک میں نے کہا پری پیویٹس پری پیویٹس پری پیویٹس پری پیویٹس پیٹے جب میں تینوں کو جمع کر دوں گا تو میں یہ ہی کہوں گا اسی کا نام ہے assets اور کچھ بھی نہیں پیٹے ابھی کوئی بک کی definition نہیں دیکھنی ابھی کوئی بڑی بڑی definition نہیں دیکھنی as for this institute this is the definition of assets نہیں خالی logic سمجھنے پیٹے logic سمجھنے میں نے کچھ theory لکھی ہے آپ نے لکھنی ہے بھلے آپ کی بک میں بھلے اس گھرے وال میں بھلے NCRT میں بھلے 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 میرے بچے آپ اپنے رجسٹر میں اس کو ضرور لکھو گے ہم کر کے آ رہے ہیں ایک سپورٹن کو نید آ رہی تھی وہ کہتا سا ہمیں بتاؤ دوبارہ سے کر کے آ رہے ہیں میں اس میں اکاؤنٹنگ ایکویشن کر رہا ہوں میرے پیٹے میرے پیارے یہ میرے بچے ڈلے ڈلے نہ بیٹھاؤ کمر سیدھی کر کے بیٹھاؤ اکاؤنٹنگ ایکویشن شروع کرنے ٹھیک ہے سر اکاؤنٹنگ ایکویشن میں میں نے آپ کو ایک mathematical ایکویشن سمجھانی ہے جس میں میں تین اکشر لکھوں گا capital پھر liabilities اور اس کو برابر کر دوں گا کس کے سر assets تو آج کے لیکچر میں مجھے تین بابتیں میشنے کے لئے بچانے ہیں ایک تو capital ایک liabilities ایک assets اور میں اس سمیں آپ کو پہلے ان کا میمینگ بتاؤں گا پھر اس ایکویشن کے اوپر لے جاؤں گا اس ایکویشن کا مطلب ہے تو میں نے آپ سبھی کو اس سمیں کیا بزا دیا کیا بزا دیا میں نے assets کی بات کر دی پیٹے میں نے کہا assets are are those resources موکہ میں لکھی ہوں یہ ابھی میں نے لکھوائی ہے ابھی میں نے بھی slides کو لائی ہیں پہلے ایک بار دھیان سے دیکھیں are those resources whose benefit i can get today or i can get benefit in future or or the prepayments جو prepayments میں نے کیا ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہیں میرے assets اس کا مطلب لالا جی کے گھر میں جو asset وہ asset نہیں asset وہ business جو benefits business جو debtors business جو ادھار میں سماان business جو prepayment موبائل کی یا insurance کی یا electricity یا کسی بھی خرچے ہی payment پہلے سے ہی کر دی کس نے لالا جی دوان 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 ایک اچھا جاتا ٹھیکا سار بتاؤ what are liabilities what are liabilities are liabilities کیا liabilities بھی ویسے میں بتانا تین ترہ کی ہوتی ہوتی اب ہم دیکھیں گے کیا تین ترہ ہوتی لیکن پہلے میں آپ روز بھی اپنے پیسے invest کی لالا جی اور بیسنس الگ لالا جی نے 10 لا روپیں بیٹے میں کہا لالا جی نے پونجی اپنے پیسے بیٹے کر دیئے لیکن owner اور دوان سپرے پرسل بیٹے اپنے بیٹے میں پہلے capital بتاؤں آپ کو liabilities جادا سمجھا میں اس سمجھ بیٹے 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 کے بیٹے دوں کا یا آٹھ لاکھ روکڑے میں اور دو لاکھ کے ایسٹس لے دیا مان لیتے ہیں لالا جی کے پاس کچھ فرمیچر تھا تو گھر سے فرمیچر دکان لے رہے تو میں کہوں گا دو لاکھ کا فرمیچر کائنڈ میں کائنڈ میں ہاں بیٹے کائنڈ میں پہلے جمانے میں تو کائنڈ میں کام ہوتا تھا کائنڈ کا مطلب کیا بیٹے پہلے جمانے میں کیا ہوتا تھا پیاج لے لیتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو ٹماٹر دیتے تھے اس گاؤں میں ٹماٹر بنتے ہیں پروڈیوز ہوتے ہیں اور اس گاؤں میں پیاج ہی پروڈیوز ہوتے ہیں پیاج کھا کھا کے تھک گئے تو یہ گاؤں والے اس کو پیاج دیتے تھے ٹماٹر لے لیتے تھے اس کو دولتے ہیں when something is given in kind میں آپ سے ابھی کچھ دوسری بات نہیں بتانے چاہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کی capital کا مطلب ہے anything which is being introduced as an investment by that owner by that owner in a business that is named as capital ایک بچے کو نیند آ رہی تھی میٹے سونا اب نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے نا بڑی امپورٹن بات شروع ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں لالا جی نے لالا جی نے لالا جی نے دس لاگ روپے اپنے یہاں پر دکان میں انٹروڈیوز کیے تو میں کہوں گا لالا جی کی capital دس لاگ روپے کی ہے لیکن اس بزنس کو چلانے کے لیے مال لیتے ہیں تیرا لاگ روپے کی ضرورت میں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کہا اس بزنس کو چلانے کے لیے 13 13 13 13 13 تیرا لاگ روپے کی ضرورت ہے تو بیٹے آپ یہ بتاؤ تو یہ جو بزنس ہے یہ کیا کرے گا بیٹے یہ یہ ادھار مانگے گا یہ ادھار مانگے گا کس سے مان لیتے ایچڈی ایپسی کے پاس گیا ہو پول یہ دکاندار لالا جی دکاندار کی پوائنٹ سے گئے یا دکاندار نے اس بزنس نے ایچڈی ایپسی سے تین لاگ روپے لون لے لیا کیا لے لیا لون 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 پیٹے وہ کرج جو واپس کرنا ہوگا تجھے اپنا کرج مبھانا ہوگا پیٹے آپ اس دھرتی کا کھا رہے ہو آپ اس ہندوستان کی بھومی کا آن کھا رہے ہو پیٹے یہاں کا انفرسکچر انجوائے کر رہے ہو یہاں کی ڈیوٹی کو دیکھ رہے ہو پیٹے سب کچھ تو یہاں کی کر رہے ہو تو آپ کے کندھوں میں کرج ہے اس دھرتی کا پیٹے وہ اتارنا پڑے گا ایسا نہیں کہ پڑھ لکھل ہو اور امریکہ چلے جائے پیٹے کرج جو جس سے لیے واپس کرنا ہوگا واپس کرنا ہوگا اس کو گلتے ہیں کرج کرج لون اس کا مطلب اگر اس بزنس کو اگر اس بزنس کو تھرٹین لائٹ کی ضرورت ہے پیٹے یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا لون لے سکتا ہے تو بیٹے لائیابلٹیز بھی تین پرکار کی ہو دیا سنتے جائے دھیان سے ایک بچے کو نہیں گا رہی ہے میں اس کو تھپرا مار رہا ہوں خیچ گئے بڑی جوردہ تھپرا مار ہوں ہاں ایک بیٹے لائیابلٹیز لون ہوتی ہے لون کرج جو کرج آپ کو واپس کرنا ہے جیسے آپ کو ایک بوک لینی تھی اور وہ بوک آتی ہے چھ سو روپے گی آپ نے اپنے پاپا سے کہا پاپا پاپا مجھے آج بوک لینی ہے آپ کے پاپا نے آپ کو پانسو روپے دے دیا آپ کو لگا پانسو میں آ جائے گی لیکن اس کا پرائز تھا چھ سو روپے آپ دخاندار کے پاس گئے اور اس شاک کیپر نے کہا کہ سر یہ بوک تو سکس انڈڈ کی ہے آپ کا من آپ کا موڑ مایوس ہو جائے گا آپ واپس آؤ گے راستے میں آ رہے تھے کہ آپ کا ایک دوست بنتی ملے گیا ان ملے گیا دوست بنتی ملے گیا اور اس کو آپ نے ساری بات بچا دی ایسے 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 مطلب بوک چھ سو گیا پاپا نے پانسو دی ہے میں سور پہ لینے جا رہا ہوں آپ نے اس کو ایک چھوٹی آواز میں کہا کہ کیا تیرے پاس سو روپے ہیں اگر ہیں تو مجھے ادھار دے دے کرج دے دے میں کل دے دوں گا تو پیٹے اس دوست بنتی سے آپ نے سو روپے ادھار لے لیے میں کہوں گا آپ نے لون لے لیا آپ کی یہ لائیبیلیٹی ہے آپ کو یہ وابس کرنے یہ آپ کا کرج ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی بینک سے لون لیتے تو میں نے لائیبیلیٹیز کو تیم پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک پارٹ ہے بیٹے کریڈٹرز سر کریڈٹرز کیا پتہ ہوگا نا بیٹے آپ نے جلدی کیوں کر رہے ہو اب یہ لکھنا بھی ہے میں نے کچھ سلایٹس بنائی ہیں کی بھئی یہ لائیبیلیٹیز ہے یہ کیپٹل ہے یہ اسیٹس ہیں اور بیٹے تھرڑ یہ اوٹسٹینڈنگ ایکسپینس اوٹسٹینڈنگ 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 پیمنٹس اس کا مطلب آپ نے کچھ پیمنٹس کرنی تھی ایکسپینسز کے لیے آپ نے پیمنٹ کرنی تھی جیسے آپ کے پاس پوسٹ پیڑ ہے موبائل سرورسز لے لی پیمنٹ کرنی تھی آپ نے نہیں کی اس کا مطلب آپ کو کرنی تھی ابھی نہیں کی اس کا نام ہے آؤٹسٹینڈنگ جیسے آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے آپ نے اس کو پیگ کرنے میں آنا کانی کر دی دینوں تو پڑھائیں نہیں تو اگلے مہینے اس بار کا جو خرچہ جو آپ نے نہیں دیا وہ جمع ہو کر آئے گا اس کو پولتے آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینسز آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹس یہ لیابلٹی ہے کر جانا کر جانا آپ نے ایک سرویس لے لیا اور پیسے نہیں تھی آپ کہتے یہ بات میں نہیں آنا کانی کر رہے ہیں یہ دینا تو پڑھے گا دینا تو پڑھے گا میں نے کہا لیابلٹیس تین طرح کیا ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جی لون ایک ہوتا ہے جی کریڈٹرز سر یہ کیا ہوتے ہیں بیٹے آپ نے کسی سے آپ نے مطلب دکاندار میں آپ نے مطلب بسنس میں کسی سے ادھار میں ادھار میں سامال خرید لیا موسیقی پڑھے گز ایک گز ایک گز تیندار میں چاہیے تو دینکتہ پیسے آپ نے جب موسیقی پیسے دیکھیں موسیقی پیانے خریب اس کو حضرت آپ نے ایسے ڈیٹر سے جس سے بینفیڈ ملنا ہے پیٹے کریڈٹرز جس کو کرج کو فیوچر میں دینا ہوگا کرج کو جو فیوچر میں دینا ہوگا اس کا نام ہے کریڈٹرز آپ یہ بات سمیرے آئیے پہلے کچھ تھوڑا کیا لگ لیں اس کے بعد مرمہ کچھ اور باتیں بتاؤں گا میں بھبیش آنند آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آج آپ کو میں ایک بات یہ بتانے جا رہا ہوں اس سب سے ایمپورٹنٹ کنسٹ آپ اس سمیرے کرنے والے ہیں اور اس کا نام ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن پیٹے یہ بیس ہے بیٹے یہ بیس ہے اکاؤنٹس کا لکھیں لکھیں بیٹے پلیز ریجسٹر کھولے آپ دیکھیں بیٹے اس کلاس کو سیریسلی لے کہہ دے جو چیز فریز میں مل جاتی ہے ہمارا ایٹیٹیوٹ ڈھیلا بن جاتی ہے نہیں بیٹے نہیں بیٹے پیٹے پلیز آپ ریجسٹر کھولے کمار سیری کر کے پیٹے اکاؤنٹنگ ایکویشن لکھیں فور understanding پیٹے اس کی کوری سیوری میں نے بک میں لکھیں بھی دکھارا فور understanding the concept of accounting equation اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ ایکویشن کو سمجھنے کے لیے it is important to be aware of some accounting terms آپ کو کچھ باتوں کا جان ہونا چاہیے you should be aware of some accounting terms کچھ terms آپ کو پکا ہون چاہیے تبھی آپ اس equation کا concept سمجھ پائیں گے آئیے کون سی ایسی terms ہیں پیٹے بڑا ہی پیارا سا چطر بنائے چطر بنائے پیٹے پیٹے ڈائیگرم بنائے پیٹے کسم ہوگی اگر آپ نے نہ بنائے آپ پلیز بنائیں پلیز بنائیں پیٹے میں نے لکھا ایک capital بیجی میں مٹکی بنائیے مٹکی کے اندر لکھا accounting equation یہاں لکھا capital یہاں لکھی liabilities اور وہاں لکھے assets capital liabilities assets capital liabilities assets capital liabilities assets تین اکشہ ہیں لائے اکشہ پریم کے نہیں تین اکشہ تینوں کو سمجھا capital کیا ہوتی ہے جو لالا جی نے پونجی جمع کرائی بہتان میں liabilities کیا ہوتی ہے جو کرج آپ نے لیے loan creditors outstanding assets کیا ہوتی ہے جو ایسے resources جو benefits جو آج آپ کے پاس بستو things اور future اس کا benefit ملے گا یا آپ نے prepayment کرتی ہے یا میں نے example دیا تھا prepayment کا mobile phone ایسی arrow اس کی بات کریں گے capital plus liabilities is equal to assets ابھی سمجھان اس کا مطلب آپ کے پاس جو بھی assets ہے اس کا مطلب آپ کے پاس جو بھی benefits ہے یا تو وہ لالا جی کے پیسے سے آئے ہوئے اور یا آپ نے پیسے ادھار میں لیے تھے تب لے کر آئے ہو بڑی پیاری اور important بات کہہ گیا بچے کو نہیں آرہی تھی وہ تو دھیان تو سونا بھی میں نے کہا جو assets آپ کے پاس ہے جو benefits آپ کے پاس ہے جو آپ نے car کھری دی جو مشیدی کھری دی جو سمان کھری دی جو گوٹس کھری دی پیٹے پیسے سے ہی کھری دی ہوں گی اور پیٹے پیسے دو طرح سے آ سکتے ہیں ایک جو لالا جی نے دیئے as capital اور دوسرے جو آپ نے ادھار میں لیے پیسے ادھار میں لیے اور پھر assets خریدے جیسے لوگ ادھار میں لیے پھر assets خریدے تو پیٹے ایک equation ہے capital plus liabilities is equal to assets capital plus liabilities is equal to assets اس پڑا بڑا بڑا simple سی بہتے یہ جو capital or liabilities بہتے چیز میں کہوں گا اس کو بلدے sources ہاں پیٹے sources of of funds پیسے پیسہ پیسہ کرتی ہے یہاں پیسے یہاں پیسے یہاں پیسے اور ہم نے HDFC سے 30000 روپے اُدھار میں لیے اس کا مطلب میرے پاس total funds کتنے 13 لا اب میں کچھ مجینری کچھ فرنیچر کچھ بیلڈنگ اس کا مطلب مال لیتے چار لگ روپے کی خریدی یہ چار لگ روپے میرے پاس امیری کیش میں اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں پیسے آئے کہاں کہاں دو جگہ سے آئے ایک جو لالا جی لے لیا ایک ہم نے کرج لے لیا اور گئے اسیٹس میں گئے اسیٹس میں تو اس کو بولتے ہیں اس سائیڈ کو ہم بولیں گے یہ جو سائیڈ ہے اس کا نام ہے capital اس میں دو چیزے تھی capital اور بولو سمجھ اور یہ جو سائیڈ ہے میرے مچھے میرے لال اس کا نام ہے assets آپ یہ بتائیے جتنے میرے پاس پیسے ہوں گے وہ ہی تو میں use کروں گا اس کا مطلب ان دونوں میں برابر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اس کا مطلب میری accounting equation کا بنی accounting equation بنی sources should be equal to users and sources and are two types one is capital and second is liabilities courage and uses are of main one category that is assets and I have put equal to in between so sources کو میں نے uses کے برابر مانا تو آئیے ایک بار جلدی سے ہم اپنی باتوں کو لکھ ڈالیں کیا لکھا پیٹے یہاں سے لکھ دیا تھا یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا بولو نا پیٹے بولو نا اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کی جیسے یہ capital ہے اور یہ liabilities ہے یہ اپنے پیسے اپنے لگائے لالا جی نے اور یوں گھا لیے اگر میں آپ کو assets بتا دوں کی بھئی assets پندرہ لاکھ اور یہ بھی کہہ دوں کی capital لالا جی نے دس لاکھ کی لگائی ہے تو کیا آپ liabilities نکال سکتے بلکل نکال سکتے کتنے ہی پانچ لاکھ اگر میں یہ کہہ دوں کی liabilities پانچ لاکھ کی ہے اور assets پندرہ لاکھ کی ہیں تو کیا آپ capital نکال سکتے ہیں بلکل نکال سکتے ہیں جب مجھے ایک بات سمجھ آگئی کی لالا جی کے پیسے اور جو کرج سے لیے وہ ملا کر میرے پاس ٹوٹل پیسے میں assets میں لگا رہا ہوں ایسے benefits میں لگا رہا ہوں ایسی resources میں لگا رہا ہوں ہوں چیئے نہیں ہوں چیئے capital liabilities assets capital liabilities assets capital liabilities assets امید رہا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا میں ابھی آپ کو اپنے طریقے سے لے کر چلا آپ میرے پہ وشوارس رہنا اور میرے ساتھ ساتھ چلا بہت مجھ آنے والا ہے بہت مجھ آنے والا ہے بھی 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 چلا کی مت بچار رہو بہت اگلی کلاس تک لے لیں اور نیا لیکچر فورت تبھی دیکھیں بی ہپی بی جولی بی چھر دیکھیں موسیقا موسیقا کلاس موسیقا کلاس موسیقا